نمشکار آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہمیں ایک وقتی جن کی عمر جو ہے اٹھائیس سال پلس ہو چکی ہے ان کے ہاتھ کا وشیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیسا ہی اور غلط نکل کے آتا ہے کوشن یہ ہے کہ کئی بار پریاس کرنے کے باپ جد بھی سرکاری نوکری نہیں لگی ہے لگے گی بھی یا نہیں لگے گی اور اگر نہیں لگے گی تو کیا میں کوئی بزنس کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں بیوہ میرا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا اور کب تک شادی ہوگی یہ بتا دیجئے اور خود کا مکان بنے گا نہیں بنے گا اور پریوار کی آرثک ستی اچھی نہ ہونے کے قارن رشتے بھی نہیں آ رہے ہیں کیا میری شادی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی کسی پارم ریڈر نے بولا ہے کہ آپ کی شادی میں دکت آ جائے گی بھئی ایک بات بتاؤ آپ نہ کوئی بھی پارم ریڈر یا ایسٹرولوجر آپ کو یہ کہے نا کہ اگلے ان سالوں میں آپ دھیان رکھنا یہ ہوگا وہ ہوگا اس سے کہنا ہم رکھیں گے تیری بات مان لی ہاں بلکل صحیح بلکل صحیح جرا مجھے پچھلے سالوں کا بتا دینا جرا آپ میرے کو کچھ تو پتہ لگ جائے کی ان سالوں میں میں میری لائف میں میرے گھر پر میر کو کیا کیا میں نے اتار چڑھا دیکھے میں نے کب کا پیپر دیا کب کون سے گروپ کا پیپر تھا کب میں پوزیٹیو تھا کب کیا ہوا کب رشتے آئے کب کیا ہوا کب بیماریاں ہوئیں تو یہ بتا دو آپ مجھے تو میں آپ کا اگلے دو سال بعد تین سال بعد جو ہوگا میں مان لوں گا نہیں بتائے گا وہ اتنی ایکوریسی نہیں ہوتی اور جس کی ایکوریسی ہوتی ہے آپ اس پر جو ہے ٹانٹ مارو یا یہ ورڈ دو جیسے پندرہ اور سولہ سال پر میں نے کہا یہاں پراپٹی اور سکول چینج گھر چینج جب جگہ چینج ہوگی تو سکول بھی چینج ہوگا میں نے کیا جواب دیا میں اب گر اپنا گھر جہاں ہے ایک پلوٹ کھالی پڑا ہے میں اس والے گھر کو میں بنا کر اسے شفٹ کر لوں تو میں اپنی بیٹی کا سکول چینج کرا دوں بھائی میں تو یہاں سے اٹھ کے یہاں آیا ہوں سکول کیوں چینج کر رہا ہوں گا آپ کے ہاتھ میں جو لکھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں یا یہ یونیورسل ہے کہ گھر چینج ہوگا تو سکول بھی چینج ہوگا یہ یہ آپ کی سوچ تھی یہ آپ کا ٹانٹ تھا میرا ٹانٹ نہیں تھا یہ میں تو ریکٹی فائی کرتا ہوں ایسے لوگوں کو سکھانا مجھے آتا ہے چاہے یوٹیوب پر ہو چاہے یوٹیوب پر ہو جب میں 22 سال آپ کا 93 کا جنم ہے بائیس سال پر میں نے کہا کہ آپ تیاری کر رہے تھے اگزام سر میں تو 2015 سے کر رہا تھا تو لگانا 95 اور 93 میں بائیس سال تو آپ بھول سکتے ہو میں نہیں بھول سکتا ہوں مدہ سمجھ لوں ٹھیک ہے کب پیپر دی اب آپ کو گورنمنٹ جاب میں کی تیاری گروپ بی کا نہیں پتا سی کا نہیں پتا کون سے پیپر ہوتے ہیں سر وہ تو رینک 2 اور رینک 3 ایسا کچھ سمجھتے ہیں میں تو وہ آپ دیکھو وہ آپ کی سوچ ہے میری سوچ نہیں 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 تو لوگوں کو تو سمجھ آجاتی گروپ بی اور سی کا ٹھیک ہے نا anyway آپ نے دیئے ہیں آپ اسے وہ گروپ 2 کہہ دیتے ہو کیا کہہ دیتے ہو وہ الگ ہے بھئی میں تو گروپ بی گروپ اے گروپ بی گروپ سی گروپ ڈی یہ ہوتا ہے آپ چاہے اسے جو کو مر جی بول لو ٹھیک ہے anyway دیکھو آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ سائنوں کو نہیں سمجھ پاتے ہو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ سائن تھا جس پر میں نے آپ کو کہا تھا نا دونوں چیزیں ہوئی ہیں دیکھاتا ہوں کیا کوئی بھی اس سائن کو پکڑ سکتا ہے یہ سائن ہے کیا میں دیکھاؤں دیکھو جہاں سے دیکھنا یہ اور یہ ٹرینگل اور ادھر ایک ریخہ ایسے بنائی ہے دیکھو یہ 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 ایسے اور ادھر ایسے کر کے یوں اور ایک ریخہ کو ایسے کر دیا اگر یہاں پر یہ سائن بنے ہے تو یہ یہ سائن تھا نا ایسے کر کے دیکھو ہے یا نہیں یہ جو ٹرینگل بے فالتو کا نہیں بنائے گا کوئی بھی یہاں پر یہ سائن تھا یہ ہو گیا چینجنگ اب اس سال پر اس سال پر ڈاٹ آیا ہے نا ڈاٹ آیا ہے نا تو میں نے آپ کا سکول اور سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کہا 18 پر بولا تھا نا اچھا اب دیکھو یہ سال پر دیکھو 21 سال پر دیکھو یہ یہ کیا سائن بنا ہے یوں کر کے یوں دیکھو یہ بنا ہے یہ کٹ کا نشان ہے ایک ٹرینگل لے کر یوں شروع کر دیا اس کا مطلب کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے کوئی ارننگ سریلیٹر سوچتا ہے یا کوئی گھر پر جیسے آپ کے پیرنٹس کہہ دیتے ہیں بیٹا ایسا ہمارے کام میں تھوڑا سا بیٹھ جائے کرنا تھوڑی در تو وہاں پر بیٹھ جائے کر کسی کے ماں باب وہاں پر کہتے ہیں ایسے سائنوں پر کی بھیت تو ایسا کرنا اب اس جگہ پر 21 سال پر سیکنڈ ڈیر کے قریب قریب میں چلو ایسا کرو بیٹھ لیا کر دکان پر یا لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہاں پر میں کوئی کوچنگ سینٹر کھول لیتا ہوں یا میں کوئی ارننگ سے ریلیٹر سوچ لیتا ہوں تو وہ سوچتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر یہ سائن اور یہ سائن بنے ہوئے تھے اب اس پر یہ ٹرینگل تھا یہ ٹرینگل ہے یہ راہو کے ڈیر کے پر بھاب پر بائیس میں نے یہیں سکھا تھا آپ کروں کے سامنے تو دو ہزار پندرہ سے کر رہا تھا تو یہ بھی تو وہی سائن ہے تو سمجھو یہ جو سکوائر بنایا ہے نا یہ جو سکوائر یہ پہلے تو یوں کر کے یہ ٹرینگل ہے یہ ٹرینگل اور اس کے بعد دیکھو یہ سے ایک سکوائر بنایا ہے ان کے کیا مطلب ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر والے بولتے ہیں کہ آپ دکان پر بیٹھ جاؤ یا کوئی کچھ سوچتا ہے کہ چلو میں کوچھ کوچنگ کر لیتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں اس لیے یہ آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن ایسے ٹرینگل میں کبھی بھی بات بنتی ہی نہیں ہے آپ جتنے مرچی پیپر دے لو اب یہ دیکھو یہ یہاں پر دھیان دینا ایک ڈاٹ آ گیا یہاں پر ایک پیپر تھا یہ پہلے والا پیپر آپ نے دیا ہے یعنی چوبیس پر بھی پہلے والا پیپر آپ نے دیا تھا اب دیکھو یہ ریکھا پر پچیس پچیس پر یہ پیپر یہ کالا پڑ گیا تھا یہ یہاں دیکھو ایک ڈاٹ دو ڈاٹ تین ڈاٹ اور ایک ٹرینگل یہ کوئی کھوز سکتا ہے مائنڈ لائن سے اوپر پڑھائی کو دیکھو ویدیش جانا ہے اس کو دیکھو نیچے یہ سائن بنے ہوئے ہیں ان کو سمجھو کیوں نہیں آئے گی پامیسٹری آئے گی ڈیفینٹلی آئے گی یہ سائن جو تھا یہ 22 اور 23 پر یہ سائن اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ انڈیکیشن بتا رہا ہے یہ سائن کہہ رہا ہے یا تو کوئی پٹے پر دیتا ہے چیزوں کو ڈاکمنٹیشن پراپٹی کو بیشنے کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے یا کوئی گروہی رکھوا دیتا ہے سمجھ رہے ہو مجھے یہاں پر کچھ نہ کچھ لگ رہا ہے 22 اور 23 میں ٹھیک ہے نا یہ 24 سال تھا یہ 25 تھا اب دیکھو 25 پر میں نے کیوں کہا آپ کو کی گروپ بی اور سی کی تیاری جرہ بتاؤ کہاں پر ہے یہ جو گروپ بی اور سی کے سائن کہاں ہے جرہ بتاؤ سمجھاؤ کہاں ہے کہیں دیکھ رہے ہیں سر یہ رہے یہ دیکھو یعنی اس سمیں پر یہ جو ٹرینگل بنا رکھا تھا اور کالا تھا اور یہ ہی تیاری میں اس ہی کو سمجھ گیا تھا دیکھو ایسا سائن اس کے نیچے ایک اور سائن ٹھیک ہے یہ کیا ہے گروپ بی اس کیسے نہیں سمجھا رہے ہیں سب سمجھا رہے ہیں یہ کیا ہے پیپر دینا ڈاٹ لگنا 27 میں بھی پیپر دیا ہے نہیں ہوگا ایسے میں ہو جائے گا اور 28 پر آ کر میرا تو من ہی کھٹا ہو گیا میں دے بھی پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا ایسا کرتا ہوں یہ دیکھو یہ ٹرینگل آئیز لینڈ یہ ہے 39 اور یہ ہمت چھوڑ رہا ہے temporary job لگے گی یا کوٹ میں چلا جائے گا میٹر ہیں اور آپ یہاں پر ہمتھا رہے تھے اور آپ ابھی اس والے سال پر نوکری کے بھی سوچو گے چھوٹی مٹی نوکری کر لیتا ہوں یہ 39 ہے یہ دیکھو یہ ٹرینگل ہے یہ ٹرینگل ہے 39 سے 30 میں یہ ریکھا ہے ایسے کیوں بنائی ہے کیوں بنائی ہے یہ 30 پر یہ کیا سائن ہے یہ کوئی بزنس ہے چلے گا یہ بتاؤ یہ چلے گا ایسے سمیں پر یہ 39 یہ 30 ایسے سمیں پر یہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے یہ کام ہے 39 میں جاپ کرو گے وہاں بات نہیں بنے گی ٹھیک ہے اب اگر یہ کیس ہو جاتا ہے تو اس والے جگہ پر آپ پوزیٹیو رہیے گا اس کا ریزلٹ یہاں آ سکتا ہے 36 میں اس لئے میں نے کہا ہے 39 میں پوزیٹیو رہو لیکن یہ آئیزلینڈ کے کارن ہوگا جو کچھ ہوا ہوگا دیکھو یہ دیکھو دھیان سے سمجھو یہ ٹرینگل ایسے ہی بنا دیا تھا یہ شادی کا ہے میں یہاں شادی کو نہیں دیکھتا میں شادی کو اوپر دیکھتا ہوں 39 سے 30 سال کے بیچ میں یہ ٹرینگل کیوں بنائے ہیں لائف تو سٹرگل کی ہے نا لائف میں تو آپ کو ریلیف نہیں مل رہا لائف میں تو ریلیف نہیں مل رہا اگر ریلیف ملتا تو اس جگہ پر آپ دیکھو اس جگہ پر چینجنگ کیوں ہے یہاں چینجنگ کرنی پڑے گی یہ سائن بی بی کا کیوں ہے بی بی چاہے پڑھنے کے لیے اس کی نوکری لگے گی پہلے بتا رہا ہو چاہے وہ گورنمنٹ جاب میں ٹیچنگ لائن میں ہو یا کسی میں اگر وہ مائکے جا کر پڑھنا چاہے بھیج دو بھیج دو بعد میں وہ اگر آپ اپنے پاس بلانا چاہے یہاں آنکہ کام کر لو کر لو کیونکہ آپ کو فائدہ ملنا ہے دونوں بھائیوں کی آپس میں بنے گی نہیں بی بیوں کے قارن تو الگ ہونا ہے ہو جانا یہ سائن جو ہوتا ہے یہ والا سائن یہ کنسٹرکشن کا اور یہاں دکت کا یہ 39 میں ہی آیا ہوا یہ دیکھو تو میں نے کہا 39 سے 30 کے بیچ میں می بھی رینوویشن اور ٹیمپریری اس بیسس پر بول رہا تھا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ 32 پہلے یہ ڈاٹ پڑھا 32 کے آس پاس 32 کے آس پاس اور وہیں پر آپ نے جگہ چینج کرنی تھی اب یہ یہاں پر ڈاٹ ہے تو کوئی بیمار بھی پڑھ سکتا ہے جہان رکھنا 32 سے 33 میں چینجنگ چینجنگ یہاں پر بھی بھی دکھا رہا ہے اور ادھر بھی دکھا رہا ہے ٹھیک ہے دیکھو وائف کے سائن دیکھو پہلے سے ہی پتہ لگ جاتے ہیں وائف کے سائن دور سے ہی پتہ لگ جاتے ہیں ہے نا جگہ چینج اور وائف ہے نا ڈاٹ ہے نا تو دکھت تو ہے بھائی کام تو نہیں چلیں گے بس یہ ٹیمپریری جاب لگ گئی خوشی منانا لائف میں خوشی منانا سرکاری نوکری میں ٹیمپریری جاب پھر بھی آگے جا کر ٹرینگل پر آپ کو فائدہ مل سکتے ہیں اس کے بعد چینجنگ تھی یہ پہلے بنا دیا اور اس کے بعد چینج کر رہا ہے ایسے یہ دیکھو یہ چینجنگ ہے یہ دیکھو یہاں سے دکھ رہا ہے یہ اولا سائنگ چھتیس سے سیتیس سال کے بیچ میں ہے وائف یہاں پر بھی دیکھو اس کی ٹرانسور یا کہیں پر ہے چیزیں سب سمجھ آتی ہیں اس والی لائن کو پکڑ لیتے ہو تو کٹ کے نشان کو پکڑ لو یہ دیکھو کٹ کا نشان اس لائن کو پکڑتے ہو یہ کٹ کا نشان یعنی یہ جو ہاتھ چل رہا ہے یہ ایسے چل رہا ہے ایسے تو یعنی اس جگہ پر پرابلم آئے گی بیمار پڑے گا پیسوں کا نقصان ہوگا اس کے بعد یہ الگ کام ہے یہ دیکھو یہ الگ کام ہے یہاں سے چالیس سے یہاں سے دیکھو ایک اور کام آئے گا وہ کام کب تک چلے گا بیالیس سال تک چلے گا بیالیس سے ترتالیس سال کے بیچ میں چینج کرو گے چوالیس سال آٹھ مہینے تک گندہ جائے گا یہ ایک ٹرینگل بن گیا پینتالیس پر پھر اس کے بعد دیکھو جگہ چینج یہ دیکھو ہے یہ یہ سمیں پر آپ دیکھ لینا اسی سمیں پر نیچے جا کر میجر دکت آئے گی یعنی یہ ہمارا سمیں ہے چھالیس سال کچھ مہینے اور سنتالیس سے اٹھالیس سال کے بیچ میں ترقی کا نشان اور کام بڑھنا اس سے پہلے پہلے دکت ہے دیکھو یہ دیکھو یہ یہ دیکھو ابھی دکھاتا ہوں آپ کو کیا حال ہوا ہوا ہے یہ دیکھو دیکھ رہے ہیں بیماریاں یہ سائن ایسے بنا ہے اور یوں پیچھے سے ایک پراپٹی کا پر کچھ نہ کچھ ہوا ہوا ہے اور اس کے بعد پھر جگہ چینج پھر سمیں تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا یہاں وائف جو ہے یہ وائف جو ہے پچاس سال پر انہی چاہ سے پچاس پر اس کی ٹرانسفر کہیں ہے اگر وہ ٹرانسفر کہیں ہے تو یہ گھر کیوں بنایا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں گھر اور اس پہ کنسٹرکشن یہ گھر کا ہی سائن ہوتا ہے نا اور یہ سر بلکل گھر بنا ہوا ہے یہ کنسٹرکشن ہے اور یہ سمیں جو ہے یہ نقصان ہے وہ تو چھوڑو یہ اس کا دھیان دینا یہ والے سائن کا رہاں گیا بیچ میں یہ والا سائن ویسے تو سمیں صحیح ہے مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے اس والے سائن پر یہ وائف کا سائن لگ رہا ہے مجھے یہاں پر 63 سال پر ٹھیک ہے 63 پر اور دیکھو یہ دیکھو یہ کیا ہے کنسٹرکشن اور دکان چینج کرنا یہ ہے اور دیکھو اس کے بعد دیکھو یہاں پر ہیلتھ پرابلم تو یہ 53 پر وہ ہے چوون پر ہیلتھ پرابلم آئے گی اور 63 پر میں نے لکھا ہے وائف کا دھیان رکھنا اب دیکھو دھیان سے دیکھنا کس کس جگہ پر لائف لائن پر نہ کٹ کے نشان ہے دیکھو یہاں کٹ کا نشان ہے ایک ایک اس جگہ پر ہے ایک ہلکا سا اس جگہ پر ہے ٹھیک ہے اس جگہ پر ایک 36 پر ایک 38 پر اور ایک 49 پر ٹھیک ہے یہاں پر دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے اچھا اور اب جب یہ سائن پشتین ہی ہوتے ہیں نا پشتین ہی ہوتے ہیں نا دیکھو اس سمیں پر ایک پروپٹی دوسری پروپٹی پروپٹی سے ریلیٹڈ اور یہی میں نے آپ کو سسرال پکش بھی بولا اور اپنے بھائی بھی بولا ہے اور پھر بعد میں کنسٹرکشن یہ دیکھو یہ کنسٹرکشن کے سائن ہے تو میں نے کیا کہا کہ اس سمیں کے بعد پتا جی کی جتنے بھی پروپٹیز ہوتی ہیں وہ بھائیوں کے نام پر پلس سسرال پکش میں اس جگہ پر کوئی فائدہ ملے گا اس جگہ پر بیالیس پر اور اگر آپ لوگوں نے الگ بھی ہونا ہو بھائیوں نے تو ہو جانا بی بیوں کے قرآن ڈککت آئے گی یہ ہاتھ ہی الگ ہوتے ہیں انہیں پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھو اب یہ ایک سائن دکھاتا ہوں آپ کو اس سائن کے مطلب دیکھنا آپ دیکھو یہ سائن کیا ہے چھتیس سال کا تھا نا میں نے جو ایک ٹرینگل بتایا تھا اس کے بعد جگہ چینز تھی یہ تھی نا تھی اس چھتیس کے بعد جرہ پیتیس میں سال والے کو جرہ دیکھتے ہیں پیتیس کو پکڑتے ہیں دیکھو اس پیتیس کو پکڑو یہ سائن ایسے بنایا ہے ایسے اس کا مطلب ہے پیتیس پر کام ہے راہو آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے راہو یہاں دیکھو وائف یہاں پر کہیں اور ہے اس کی ٹرانسفر کہیں اور ہے تو آپ کی لائف میں وائف کہیں رہے آپ کہیں رہے آنا جانا ہو ڈیفینٹلی کر لو اسے نوکری بے جرور وہ اگر تیاری کرنا چاہتی ہے یا اس کی نوکری ہے تو آپ آگے بڑھو ٹھیک ہے دیکھو شادی کو کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھاتا ہوں یہ دیکھو ہم نے یہاں سے آپ کی لائف کو پکڑا تھا یہ جو ٹرینگل ہے یہ انتیس سال کا ہے نا جس میں راہو آیا تھا ٹیمپریری کوٹ یہ چیزیں جو بولی تھی میں نے یہ دیکھو یہ ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے اس ریکھا کو سیدھا پکڑ لو سیدھا پکڑ لو یہ سیدھا یہاں پر آئے گی یہ اس ریکھا پر آئے گی اس سے پہلے ٹرینگل پیچھے سے آ رہا ہے پیچھے سے آ رہا ہے سمجھتے رہنا یہاں ایک کٹ کا نشان ہے یہاں سے پکڑنا شروع کر دو آپ کی شادی کے رشتوں کو میں نے یہ کہا تھا پچیس سال چھبیس میں ایک آیا تھا ستائیس اٹھائیس میں دیکھو ایک آیا ہوا ہے اور دیکھو انتیس میں یہ ریکھا اور جب تک اس ریکھا پر ٹچ نہیں ہوگی نا کوئی ریکھا تب تک بات ہی نہیں بنے گی اور دیکھو اس پر جلا چینج کر کے ہی سائن بنے یہ پلس یہ ٹرینگل جو بنا تھا یہ ہے شادی کا اب آپ مجھے بتائیے ساری چیزیں پکڑ میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں آتی ہیں نا یہ سائن ہے نا ٹرینگل تو انہی کو تو پکڑ رہا ہوں میں یہ ٹرینگل نہیں دیکھ رہا ہے نا تو بس یہ ہے آپ کی شادی سر مجھے تو کسی اور پام ریڈر نے کہا تھا اور اسے کہو پشلی ساری باتیں بتا تو صحیح دھمت ہے تو تب تیری بات مانوں آگے کی ایسے آپ کو کیا کرنا ہے ایسے مت دیکھا کرو آپ لوگ کی بھاگ گے ریکھا جو ہے یہ ڈارک چل رہی ہے سوجن بھری ہے اسی پر ٹرینگل بنے ہیں دیکھو ہر لوگوں کے ہاتھوں میں یہ سائن بنتے ہیں ان کے کیا مطلب ہوتے ہیں زندگی ان اس ریکھا سے چل رہی ہے یہ اس ریکھا کو پکڑ کے بیٹھیں ہیں یہ انویسمنٹ ہے ہردے سے ریلیٹر ٹچ ہے تب ہی میں نے کہا بی بی اگر کہے مجھے کی مائکے میں مجھے آپ آ جاؤ آ جائیے گا چلے جائیے گا فائدہ ملے گا میں دیکھو اس سال پر دھیان سے سمجھ سمجھاتا ہوں اگر اوپر دیکھتے ہو ہو تو ٹرینگل بنا ہے پھر جگہ چینج ہے نیچے دیکھتے ہو تو یہ والا سال جو ہے پہتیس راہو آیا چھتیس پہ کٹ کا نشان آ گیا یعنی اسی چھتیس پر آپ کا یہاں پر چھتیس یہ ہے ٹیمپریری بیسس پر اگر کسی کی جوب پہلے والی ہے تو وہ یہاں پر اور اس میں پہلے دکت آئے گی اگر بزنس کر رہے ہوگے تو یہاں پر پرشانی آئے گی اور اس کے بعد یہ کٹ کے نشان لگے ہوئے تھے اور یہاں پر ہیلتھ پرابلم آئی ہو تھی تو میں اس پر کہہ رہا تھا آپ کو اس کے بعد جگہ چینج کرنی ہے چھتیس سے سہتیس اس لیے کٹ کا نشان آ گیا تھا یہ جگہ چینج ہو گئی تھی ٹھیک ہے گراف میں دکھاتا ہوں پہلے رائٹھنڈ دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ جو سائن تھا ہے نا یہ یہ وہاں جو سائد ہے یہاں پر یہ چینجنگ دکھا رہا ہے پندرہ سے سولہ کے بیچ میں دیکھو پھر ایک ٹرینگل دکھا رہا ہے ٹرینگل دکھا رہا ہے یہاں ڈارکنس دکھا رہا ہے ٹھیک ہے انیس یہ بیس یہ اکیس اب دیکھو آگے بڑھ رہا ہوں دھیان سے دیکھنا اب جیسے بائیس آئے گا یہاں پر یہ دیکھو سائن بننے شروع ہو جائیں گے الگ سے یہ یہ کیا ہے تیاریاں بائیس تیس تیاری چوبیس میں پھر دوبارہ تیاری نہیں ہوگا پچیس میں یہ دیکھو پیپر یہ پھر پیپر نہیں ہوں گے کروس لگا رکھے ہیں تو آپ ان کو آگے لے کر بڑھو گے تو سمجھ آ جائے گی بھئی آپ آپ ہمت ہار رہے ہو اس جگہ پر ہمت ہار میں کہہ رہا ہوں پیچھے والی ریکھا ایک سال کے بعد یہاں پر دیکھو یہ سائن ہی الگ دکھا رہی ہے اپنا کام کرنے کا بھی دکھا رہی ہے نوکری کرو گے یہ دیکھو تیس سال سے یہ دیکھو یہاں سے جڑا ہوا تھا اگر آپ نے کوچنگ سینٹر سے ریلیٹڈ اگر کرنا ہے ایک جگہ بیٹھنے والے کام کرنے ہیں تو کر سکتے ہو دو تین جنوں سے مل کر پر کوچنگ سینٹر کھولنا ابھی نوکری کرنی ہے سٹیسفیکشن نہیں ملے یہاں پر وائف کے سائنوں کے ساتھ یہ والا سائن کیوں آ رہی ہے ہمیں کہیں پر ہے بھائی میں تو یہیں دیکھ لیتا ہوں ہمت دیکھو آپ یہیں ہار رہے تھے میں نے کیا کیا رائٹ ہینڈ ہی بتا رہا ہے ہمت ہار چکے ہو لیفٹ ہینڈ میں ڈاٹ آ چکے ہیں یہ ہی کہا تھا میں نے آپ سے میں تو ان کو پکڑ لیتا ہوں آگے چھوڑ دیتا ہوں میں نے کہا ہاں ڈےڈ ہو رکھی ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کروں دیکھو کب سے شروع کر رہا تھا میں نے آپ کا نو سال سے ٹھیک ہے نو سال پر میں نے کہا کی یہاں پر یہ والے سائن دادا چاچا تاؤ سے ریلیٹڈ کوئی پروپٹی سے ویواز سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ یہ نو اور دس سال پر یہ چیزیں تیرہ اور چودہ پر کوئی بیمار پڑھا ہوگا یہاں پر یہ والے سائن بیماری کے ہوتے ہیں یہ والے جو ہوتا ہے کوئی بیمار پڑھتا ہے تیرہ سے چودہ میں بھی کوئی چینجنگ کری ہیں یہاں پیسو کی ضرورت پڑھی ہوگی یہ پروپٹی کے جو تھے سائن تھے اور یہاں سکول چینج تھا یہ دیکھو چھٹکو سا سکول چینج یہ ہی ریکھا آگے آئی ہوئی تھی نا اور اس میں ڈاٹ لگا رہا تھا میں نے کا سبجیکٹ یہ کا مطلب ہوتا ہے بیس سال کے بعد آپ کے پاپا کسی کام میں ڈالنے کے لیے کہیں گے اس میں بیٹھ جا یا پھر کوئی سوچتا ہے کہ میں کوچنگ کرلوں یا تھوڑا سا پڑھا لو ہیں یہ والے سائن پر یہ جو سکوئر بنے ہیں اس لیے بیٹھنے کے ہوتے ہیں اس یہ سائن پر ٹرینگل بنے آپ نے میں نے کہا کہ یہاں پر آپ تیاری کروں گے یہ ہی والا سائن چوبیس پر آیا ہوا تھا یہاں پر تیاری پھر آپ نے میں نے کہا کی یہ پیچھے سے سائن آرہا ہے پہلے یہ والا پیپر دیا تھا پھر دوبارہ یہ والا پیپر دیا تھا اب یہاں پر تین ڈاٹ آ گئے تھے یہاں پر پہلا گروپ بی سی گروپ بی سی یہ رہے یہ پیپر یہ پیپر ڈاٹ ڈاٹ ہوں گے ہی نہیں ہوں گے ہی نہیں یہ آئیز لینڈ آئے ہوئے ہوں گے ہی نہیں پھر دیکھو یہ دیکھو اب کیا ہے یہ ٹرینگل آئیز لینڈ دکت میں نے کیا لکھ دیا راہو راہو آیا ہوا ہے اس پر دھیان رکھنا یہ میں نے لکھا ہے ٹیمپریری کوٹ کیس لیکن اس جگہ پر آئیز لینڈ ہے مسیبت بھی ہوتی ہے اگر یہ آپ کی مسیبت کیول اپنے کریئر سے ریلیٹڈ ہے تو شکر منانا ورنہ یہ گھر پر بھی آئے گی 29 سال پار ہو جائے تو ہی شادی کیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ 39 سے 30 پر یہاں پر ٹرینگل بنایا ہوگا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی اب اس کا مطلب ہوتا ہے نوکری کے لیے یہ اپنا کام شروع کرا satisfaction نہیں ملے گی پھر آپ نے کسی کے ساتھ مل کر 31 32 میں کام کیا 32 میں پھر تھوڑی بہت وائف جو ہے کہیں پر اور آپ جگہ چینج ہو گئی 32 سے 33 سال کے بیچ میں یہ وائف 34 میں تھوڑی سی دکت وائف کہیں پر ٹھیک ہے پھر 36 میں وہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے temporary والا وہ 36 پر دھیان رکھنا ٹھیک ہے اس کا لاب مل سکتا ہے راہو وہ آپ کے کام میں 35 میں ہی آ چکا ہے کام سے ریلیٹڈ 36 میں دکت کرے گا 36 سے 37 میں چینج ٹریولنگ اب یہ کیا ہے وائف کہیں اور ہے 37 سے 38 میں یہ کیا ہے ان کے گھر میں کوئی دکت آئے گی ساڑھے 38 سال میں کسی کو پیسہ دو گئے نقصان ہو جائے گا نوکری کا دھیان رکھنا اس سمیں پر ٹھیک ہے اور اس سمیں پر یہ انسائن نیچے سے آیا ہوا تھا دیکھو ایک کٹ کا نشان 38 پہ بھی لگا ہے 49 پہ بھی لگا ہے 49 جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں پر ٹرینگل بنا ہوا ہے یہاں سے کام شروع ہے اب مجھے یہ لگ رہا ہے شاید چھوٹی موٹی کنسٹرکشن ہے چالیس اکتالیس پر ٹھیک ہے رینوویشن ہو سکتی ہے کارن کیا تھا یہاں پر چالیس پر پروپٹیز آ رہی ہیں یہ چالیس اکتالیس اور یہاں الگ ہوا ہے کوئی بیالیس پر میں نے کہا سسرال پکش کا بھی لاب مل سکتا ہے تر تالیس چالیس پر کنسٹرکشن ہے ٹھیک ہے نا اب مدہ تھا مین چیچ کا کام جو ہے وہ اکتالیس سے لڑکھڑانا شروع ہو گیا بیالیس پر آ کر بند ہو گیا بیالیس سے تر تالیس میں دوسری جگہ پر کام کیا چوالیس پر جو ہے اسی کا سمبند اس والی جو ہے دکان پر ہے یعنی یہ کام ہے اسی پر کچھ آگے کرنا چاہتے ہو آپ ٹھیک ہے اب یہ کیا تھا اس سمیے پر میں نے لکھا ہے یہ چلے گا نہیں چوالیس سے لے کے چوالیس سال سات مہینے نہیں چلے گا پینتالیس سے چلے گا ایک کام چھالیس پر آ کر بند ہو جائے گا پھر چینج کرنا پڑے گا لون ہوگا تو لون سے ریلیٹڈ ہے سنتالیس سے اڑتالیس سمیے اچھا ہے انہینچاس اچھا ہے لیکن جو بیچ میں یہ سانجھ تھا اس کا مطلب کوئی پراپٹی پر اس چھالیس سے سنتالیس میں دکت دکھے نا یہاں کوئی دکت ہے پھر یہ وائف جو ہے اس کی ٹرانسور یہ 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 سان کا مطلب ہے پیسہ ہے ٹھیک ہے اور پچاس اکیابن میں construction اکیابن سے باون میں دکت تریپن پر چینجنگ ٹھیک ہے ویسے سمیے صحیح ہے اور چون پر ہیلتھ پرابلم اور تریسٹھ پر یاد رکھنا وائف سے ریلیٹڈ دکت ہے تو یہ چیزیں یہاں پر تھیں اور اب باقی آپ کا سورے پروت جو تھا وہ یہ رہا پچیس پر ایک ایک رشتہ 26 پر ایک ٹھیک ہے ستائیس کالا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی ستائیس سے اٹھائیس میں بھی ایک رشتہ آیا تھا اب 29 یہاں آ رہا ہے اسے ایک آت مہینے دسمبر ہے نا جنوری فروری کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا اسے اوکے کر کر ٹھیک ہے یہ ہی ریکہ یہاں پر جا رہی ہے اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا جلا یا جو ہے ڈسٹک پلیل عورت ملے گی ٹھیک ہے وائف ملے گی ٹھیک تو کون سے آپ کو اپائے کرنا ایک سورے کا اپائے کرنا ہے ٹھیک ہے ایک سورے کا ایک گروہ کا ٹھیک ہے ان دونوں اپائےوں کو لینا اور میں شکر کا اپائے جان مجھ کے دے رہا ہوں کیونکہ سسران پک سے بنا کر رکھنا ہے فائدہ ملے گا بی بی کو پرموٹ کیجئے گا اس لیے تو یہ شکر کمجور نہیں ہے بس اسے اور مضبوط رکھنا ہے ٹھیک ہے سورے گروہ اور شکر اگر ویڈیو چلے گا تو پریز لائک کیجئے کمیٹ شروع کیجئے گا دھنے بات